بسم اللہ الرحمن 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 اور اپنے ملک پاکستان کا نام روشن کرتے رہے تو چلیئے آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا تعلق جو ہے پاکستان سے اور میں ابودابی میں ہوں اس وقت یہ جو میرا ولوگنگ سٹارٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام جو پاکستانی کمیونٹی ہے اپنے بھائی جو بھی ہیں ادھر بزنس کر رہے ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے اپنے چینل کے ذریعے اور دوسری بات یہ ہے جو بھی بہن پاکستان میں ہیں جو ادھر وزٹ نہیں کر سکتے جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں ان کو دکھایا جائے کہ ابودابی کے اندر کیا ہے یوہی کے اندر کیا ہے اور ادھر کا محل کیسا ہے تو چلیئے آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں فرسٹ آف آل جو ہے میں آج ابودابی کے اندر ہوں شیخ زائد مسجد میں تو میرا یہ پلان تھا جب بھی میں ولوگنگ سٹارٹ کروں گا سب سے پہلے جو ہے میں شیخ زائد مسجد جاؤں گا ادھر نماز پڑھوں گا فرائیڈے کے دن اور جمع کی نماز کے بعد جو ہے میں ولوگنگ سٹارٹ کروں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ شیخ زائد مسجد جو ہے وہ کتنی خوبصورت ہے اور کیوں اتنے آدمی جو ہے یورپ سے پاکستان سے ہر بندہ ہی جو ہے وہ جب بھی ادھر آتا ہے وزٹ کے لیے فرسٹ وہ اس کا یہی دماغ میں ہوتا ہے کہ میں شیخ زائد مسجد جاؤں بندے کیوں اس کے فہن ہے تو چلیے آج آپ کو اس کے کچھ ویڈیوز دکھاتے ہیں کچھ شارٹ دکھاتے ہیں تو چلیے تو میں تو مسجد کے اندر چلا گیا تھا تو میں دوبارہ واپس آیا ہوں مینڈور کے اوپر آپ کو دکھانے کے لیے کہ شیخ زائد کا مینڈور کیسا ہے اور یہ جو آپ کو گاڑیا نظر آ رہی ہوں گی یہ جو ہے وہ موسک سے بندے نماز باڑھ کے جو ہے واپس گھر کو جا رہے ہیں تو میں جلدی سے باہر آیا آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ شیخ زائد مسجد جو ہے وہ باہر سے کیسی نظر آتی ہے اور اس کا مینڈور کیسا ہے یہ آپ کو جو سائٹ والا آریہ ہے وہ سب جو ہے وہ شیخ زائد مسجد کا ہی آریہ ہے تو کافی بڑی ہے یہ مسجد ایسے گھومتے گھومتے تو آپ کو شاید ایک دو گھنٹے لگ جائیں باقی دور کے لیے تو جو باقی دور ہیں وہ تو کافی دور ہیں مطلب تو چلتے ہیں آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کے لیے ویڈیو بنانے کے لیے مینڈور پر واپس گیا تھا تو اب دوبارہ سے میں اندر داخل ہو گیا ہوں تو یہ اندر جیسی آپ دور سے انہوں گے تو یہ سب سے پہلے سائن پورڈ لگا ہوا ہے جی وزیٹر پارکنگ ٹیکسی بگ بس اینڈ ایڈوکیشنل انسٹیٹوٹ آل سو اوپر جو ہے وہ وزیٹر پارکنگ ہے تو تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی آگے جو ہے وہ آپ کو شیخ زائد مسجد کو میں ابھی اندر چلتے ہیں آرام سے آرام سے میں جاتا ہوں اندر کیونکہ ابھی رش کافی زیادہ ہے شیخ زائد مسجد کے اندر تو اس کے لیے جو ہے وہ ابھی جو ہے میں شیخ زائد مسجد کی اندر جا رہا ہوں ابھی تو میں فرانٹ پہ ہوں کیونکہ مسجد کافی بڑی ہے اگر میں آپ کو دکھانے شروع کر دوں تو تو مجھے کافی ٹائم لگ جائے گا تو ابھی رش بھی ویسے کافی زیادہ ہے تو چلیے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مسجد کتنی خوبصورہ ہے مسجد کے سامنے پہنچ چکا ہوں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی رشے پیچھے گاڑیاں ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی بسیں جو ہے وہ لائنوں میں کھڑی ہوئی ہیں کافی ٹورسٹ آئے ہوئے ہیں ہوتی تو میں اس طرح آرام سے ادھر نہ گھوم رہا ہوتا صحیح ہے تو ابھی بھی رش بھی کافی زیادہ ہے بندے جو ہیں وہ نماز پڑھ کے گھر جا رہے ہیں ایسے بھی ابودب سے بندے آتے ہیں مسفحہ سے آگے پیچھے سے بندے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو بندے جو ہیں وہ نماز پڑھ کے واپس گھر جا رہے ہیں کچھ جو ہیں وہ وزٹر باقی رہ گئے ہیں ابھی جو ہے وہ ان کو اندر جانے کی جازت ہی جائے گی کیونکہ پہلے جمعہ کے ٹائم جو ہے وہ بریک تھی تو جو ہے ٹورسٹ اندر نہیں جا سکتے تھے تو ابھی ان کو جازت دی گئی ہے کہ وہ اندر جائیں اور دیکھ سکیں مسجد کے اندر پکچریں بنا سکیں کیونکہ نماز کے ٹائم جو ہے وہ نان مسلم اندر اللہ آؤڑ نہیں ہوتے تو اس وجہ سے جو ہے وہ ابھی دوبارہ سے جو ہے وہ ابھی نان مسلم کو بھی جو ہے وہ چھوڑیں گے اندر جا کے وہ دیکھ سکیں مسجد کے اندر پکچریں بنا سکیں یا ویسے جنہوں نے دیکھنا ہے یہاں پہ جو ہے وہ مسجد کے اندر کسی کے لیے بھی ممنوع نہیں ہے جو بھی بندہ ادھر آنا چاہے وہ آ سکتا ہے دیکھ سکتا ہے مسجد کو چاہے وہ مسلم ہے نان مسلم ہے مسلم ہونا کوئی ضروری بات نہیں ہے کہ آپ مسلم یہاں تو آپ ادھر آ کے نماز بڑھ سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں اندر آ کے نان مسلم بھی ادھر آتے ہیں وزٹ کے لیے آتے ہیں وہ آ کے دیکھتے ہیں یہاں پہ مسجد کے اندر پکچریں بناتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے باقی جو ہے وہ ہمارا نہیں ہے وہ پاکستان والا ہی صاحب جو مسلمی مسجد کے اندر انٹر ہو میں مسجد کے جو ہے بلکل سامنے پہنچ چکا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ میرے پچھے مسجد ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوب ہونے کی وجہ سے شاید میری پکچر کلیر نہ آئے کیونکہ دوب کافی زیادہ ہے اس کے لیے میں شوڑ کر رہا ہوں دوب میں تو ہو سکتا ہے کہ میری پکچر کلیر نہ آئے تو چلیے آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اندر جائیں سامنے گیا ہوں سکیورٹی والا بولتا ہے جی ادھر سے آپ انٹر نہیں ہو سکتے وہ دوسری طرف سے جائیں ادھر جا کے آپ انٹر ہو سکتے ہیں تو چلیے ابھی انٹر سے ہم چیک آؤٹ کرتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ادھر سے میں چل کے آیا تھا واپس وہ آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہا ہو گا میں وہاں سے چل کے آیا تھا ابھی دوبارہ مجھے چل کے وہیں پر جانا پڑے گا تو ابھی میں دوبارہ چل کے جو ہے وہ اس جگہ پہ جاتا ہوں وہاں سے جو ہے میں آتا ہوں واپس جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں واپس جو ہے وہ واپس جلدی جلدی یہی سمجھ لیں کہ بھاگ رہا ہوں ادھر جانے کیونکہ رستہ لمبا ہے اس کے لیے جو ہے وہ مجھے بھاگ نہیں پڑے گا ابھی میں واپس جاتا ہوں ادھر جا کے ادھر سے ٹکٹ لیتا ہوں تو کیچے آ کے پوچھایا کہ میں ٹکٹ جو ہے وہ کہاں سے لوں تو ابھی جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ٹکٹ کہاں سے ملتا ہے فری ملتا ہے کہ ایسے دینے پڑتے ہیں یہ مجھے پتا نہیں کیونکہ میں کافی ٹائم پہلے آیا تھا اس ٹائم جو ہے وہ کوئی سسٹم نہیں چاہ وزیٹر جو ہے وہ نیچے جائیں اور ٹکٹ لیں تب جا کے اندر وزیٹ کھا سکتے ہیں اس ٹائم جو ہے وہ بلکل فری تھا تو جب میں نے ولوگ سکارٹ کیا تو ادھر جناب ٹکٹ لگ گیا تو چلیئے دیکھتے ہیں کہ ٹکٹ کا کیا حساب فری ہم پیسے دینے پیسے دینے پیسے دینے پیسے دینے پیسے دینے دیکھاتے ہیں کہ اندر کیا حالات ٹکٹ ٹکٹ میری جو سانس تینے بول جگی ہیں یہاں پہ واقع کر گئے تو ٹکٹ یہ جی پہلا بندہ ملا ہے جس کے ساتھ میں نے بات کی ہے وہ بلوگن کرتے کہتے ابھی چلتے ہیں جی آگے آگے جو ہے وہ اس کے اوڑی والے کیا کہتے ہیں تو دیکھتے ہیں اللہ خیر کر تو یہ جی میں انٹر ہو گیا ہوں ملوگ رو آگے چلتے ہیں جی ٹکٹنگ سسٹم پہ تو دیکھتے ہیں جی یہ ہے یہ ٹکٹ ٹکٹ نکال لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹکٹ نکال لیا آگے چلتے ہیں یہ جی یہاں پہ آپ کو ٹکٹ لینا پڑے گا یہاں پہ میں نے ٹکٹ نکال لیا یہ مجھے لگتا ہے کہ خافی لمبا نکلا ہے میں سوچا کہ یہ لیکن یہ دیکھیں یہ میں انٹر ہو گیا ہوں ٹکٹ لے لیا میں یہ جو انٹر ہو کے اندر جا رہا ہوں پینٹ لے آپ کو دکھا دوں پینٹنگ پینٹنگ شیخ زائد مسجد کی جو پینٹنگز ہیں دیکھ سکتے ہیں پینٹنگز ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت بنائی ہوئی ہیں انہوں نے کافی ساری جو ہے نا وہ پینٹنگز انہوں نے ادھر رکھی ہوئی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تو چلی ہے جی آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں میں آگیا ہوں ادھر آیا ہوں تو وہ کہتے ہیں آپ کا مائک اللہوڈ نہیں ہے آپ اس کو واپس رکھے ہیں تو دوبارہ گیا ہوں مائک کو واپس رکھے آکے دوبارہ سے رینٹری کی ہے اور دوبارہ سے ادھر میں آیا ہوں ابھی میں جا رہا ہوں واپس اندر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہلیویٹر پہ بھی آپ جا سکتے ہیں پیدل چلنے کا بھی راستہ ہے آپ ادھر سے بھی جا سکتے ہیں تو چلیں ملتے ہیں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد اندر جا آکے اچھا جی ابھی میں پہنچ گیا ہوں گی فائنلی واپس جس جگہ میں مجھے آنا تھا یہاں سے چلا تھا اور یہاں مجھے واپس آنا پڑا تقریباً ادھر گھنٹہ گونکے کیونکہ جی انہوں نے کہا کہ آپ الاؤڈ نہیں ہیں ادھر آنے کے لئے تو آپ واپس جائیں ٹکٹ لے کے آئیں پھر جا کے آپ جائیں آپ نے آنا ادھر پہنچ سکتے ہیں تو میں واپس گیا ساری جڑنی جو ہے وہ دقریباً مجھے آدھا گھنٹہ لگ گیا تو ابھی میں دوبارہ واپس آیا ہوں ادھر پہنچا ہوں دقریباً نہیں دکھا سکتا تھا کیونکہ الاؤڈ نہیں تھا ویڈیو بنانا تو میں وہاں کی ویڈیو بنانا نہیں سکا تو وہاں پہ مجھے کیمرہ کلوز کرنا پڑا دوسرا بات یہ کہ مجھے مائک لے کے آنا بھی الاؤڈ نہیں تھا تو انہوں نے کہا جی آپ کو مائک الاؤڈ نہیں ہے آپ اس کو ادھر لاکر میں رکھ کے جائیں تو واپس آکے جو ہے وہ ادھر سے اپنا مائک اٹھا لینا تو فائنلی میں جو ہے وہ مسجد کے تقریباً اندر پہنچ گیا ہوں تو ابھی میں جا رہا ہوں دکھاتا ہوں آپ کو مسجد کے اندر کا سین بھی جو جس کے آپ منتظر ہیں جو جس کے لئے میں ادھر آئے ہوں تو سب سے پہلے جی میں آپ کو دکھا ہوں یہ دیکھ لو جی یہ میرے پیچھے پانی بہت ہی خوبصورت منظر ہے دیکھ سکتے ہیں تو چلیے جی آگے چلتے ہیں آگے کا منظر بھی دیکھتے ہیں کہ مسجد کے اندر کا منظر کیا ہے کافی زیادہ تعداد میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لیڈیز ہیں لیکن انہوں نے ابایا پہنا ہوا ہے ان کے لئے سپیشن روم بنا ہوا ہے ریسنگ روم ہے جو ہے وہ اس میں جا رہے ہیں ان کو ابایا پہننے کے لئے کھولا جاتا ہے جنٹس کے لئے وہ ضروری نہیں ہیں کہ وہ چینج کریں یا کیونکہ انہوں نے پہلے ہی جینز یا کچھ ہسرا پہنا ہوتا ہے تو ایسے شورٹس پہ رہا ہے جو ہے جو ہے لیڈیز کے لئے ضروری ہے کہ وہ ابایا پہننے کے آئے ہیں ٹھیک ہے کر نہیں ہیں تو آپ ادھر آکے بھی چینج کر سکتے ہیں تو فائنلی یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں اندر جا رہا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں باقی اندر جا کے دکھاتا ہوں بھی مسجد کتنے خوبصورتی ہے جس کے لئے آپ بیتاب ہیں دیکھنے کے لئے آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں آپ کے سامنے پیچھے کتنا جو ہے کھش ہے بھی میں جا رہا ہوں آگے جا آپ کو دکھاتا ہوں Swear I won't forget this Why do I regret this In my mind reckless Thoughts are feeling endless Sitting up I'm breathless Anxiety is infectious I feel so defenseless Betrayed and embarrassed I hate being open I hate being broken I feel like a notion Filled up with emotion Anger ain't a potion Rub it on like lotion I can feel it soaking Reopen The scars have awoken I can't move on till I let go I feel so lost never at home Need to be strong every breath hold Cause I can't move on till I let go I can't move on till I let go I feel so lost never at home Need to be strong every breath hold Cause I can't move on till I let go I need time to heal The pain makes it real I don't wanna feel I don't wanna feel I just wanna kill The bad thoughts and steal A good thought and mail I'm just lost I feel I'm just lost I feel I need time to heal I can't steer the wheel I can't steer the wheel Cause this drive it heals And it gives me chills A nice road it feels I slip off the field And crash on the steel Will I ever heal? I can't move on till I let go I feel so lost never at home Need to be strong every breath hold Cause I can't move on till I let go I can't move on till I let go I feel so lost never at home Need to be strong every breath hold Cause I can't move on till I let go I can't move on till I let go I feel so lost never at home موسیقی 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 موسیقی